بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا ایک انسیڈنٹ ہوا ہمارے بچوں کی شہادتیں ہوئی ای پی ایس میں وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کے اوپر بہت بڑی عالمی سطح میں کوریج ہوئی پاکستان کے حوالے سے دنیا میں پاکستان نے انڈین تیارے گرہ دیئے تھے اس کی بھی کوریج ہوئی تھی لیکن جو سب سے بڑی کوریج آج کے دور میں ہو رہی ہے وہ پاکستان میں حالیہ دھاندلی کے اوپر تشدد کے واقعات کے اوپر انٹرنٹ کی بندش کے اوپر آزادیہ اظہ بارے رائے کی بندش کے اوپر اور عمران خان صاحب کی عجیب و غریب قسم کی سزاؤں کے اوپر اس ساری صورتحال پہ دھاندلی پہ دونمری پہ اور جو کچھ میاں نواز شریف کو لانے کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے اوپر عالمی سطح پہ کوریج ہو رہی ہے روزانہ ہمارے سامنے سے آدھا درجن یا ایک درجن کلپ گزرتے ہیں جو دنیا کے ٹاپ کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں یا جو جریدے ہیں ان کے اندر یا وہ لکھے جاتے ہیں یا ان پہ ڈاکومن اور پاکستان کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے اور یہ چیزیں آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے معاہدوں عالمی صدا پہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو خراب کرے گی پاکستان کو ایک جمہوری ملک پاکستان اپنے آپ کو قرار دیتا ہے اور پاکستان میں جمہوریت کے دعوے کیا جاتے ہیں لیکن جمہوریت کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے گزشتہ پونے دو سال سے وہ آپ سب کے سامنے ہیں پاکستان کا جو سب سے حساس صوبہ ہے بلوچستان اس وقت اس کی صورتح کیا ہے میں آپ کو تھوڑی اس کی منظر کشی کر دیتا ہوں میری وہاں پہ تین مختلف صحافیوں سے بات ہوئی ہے ضرورت پڑی تو میں ان کے نام بھی آپ کو بتا سکتا ہوں بلوچستان میں اس وقت ہرتالیں اور دھرنیں ہو رہے ہیں جو بڑی بڑی شہرائیں ہیں بلوچستان میں جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں داخل ہوتی ہیں چمر کوئٹہ شہرہ ہے ایک کراچی کوئٹہ شہرہ ہے ایک لورلائی والا رستہ ہے بڑا اور دیگر کچھ اور بڑی بڑی شہرائیں ہیں وہ بند ہو گئی ہیں سبی سے آنے والے رستے جو ہیں وہاں پہ بھی ایک دھرنہ دیا گیا ہے اور وہاں پہ شہرائیں بند کی گئی ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے دھاندلی کے خلاف پاکستان طریقہ انصاف کے امیدواروں کے یہ دعوے ہیں کہ انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں اور ان کی جیتی ہوئی سیٹیں دوسرے لوگوں کو دلوا دی گئی ہیں اور وہ دھاندلی سے دلوائی گئی ہیں اچھا یہ صرف پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ نہیں کہہ رہے بلکہ وہ سردار مقامی کہہ رہے ہیں جنہوں نے ہار تسل کر لی ہے غیرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یعنی محمود خانہ چکزئی صاحب نے کہا کہ میں تو الیکشن ہارا ہوں لیکن پی ٹی اے ہی جیتی ہے یہ جن کو دی جا رہی ہیں سیٹیں ان بندوں کی تو ورث ہی کوئی نہیں ہیں پی ایم ایل این کو پیپس پارٹی کو وہ دی جا رہی ہیں ساتھی جو ہے وہ ریسانی صاحب نے بھی اسی طرح کی ملتی جلتی بات کی کچھ اور سردار بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں تو سالار خان جو ہے اس نے کوئٹا سیٹی کے اندر سے سیٹ جیت جس کو چوتھے یا پانچویں نمبر پر ووٹ پڑے ہیں اور سالار خان کے مقابلے میں آنے والے تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بندہ ہم سے بھی کم ووٹ لے کر گیا تھا سالار خان کی یہ جیت ہے وہ معاملہ اس وقت کھٹائی کا شکار ہے وہاں پہ اعتجاج ہو رہا ہے اور بلوچستان میں جگہ جگہ اعتجاج ہو رہے ہیں سولہ کی سولہ نشستوں کے اوپر رولا پڑا ہوا ہے اس وقت جو بلوچستان میں الیکشن ہوا ہے پی ٹی آئی کوہٹا سے ایک سیٹ نکالی ہے عادل بازہی نے یہ پہلے پاکستان تحریکی انصاف کو ایک دباہ چھوڑ بھی گیا تھا وہاں کے وزیرحالہ کا ایڈوائیدر بھی بن گیا تھا بلکل نوجوان ہے اور اس نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا کل کہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے کوئی افواؤں میں صداقت نہیں ہے میں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑ رہا پھر کچھ افوائیں ایسی ہیں کچھ خبریں ایسی پتا چلیں کہ کل شاید کوئی رات کو ریڈ ہوئی ہے اور اس کے بار سے اب تک عادل بازہی سے رابطہ نہیں ہو رہا پاکستان تحریکی انصاف کے کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عادل بازہی اچانک بازیاب ہو سکتا ہے بلاول ہاؤس سے یا رہوینڈ سے اور اس کی سیٹ کسی اور کو دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے گھر کے اوپر چھاپا بھی مارا گیا ہے مبینہ طور پر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس طرح سے اگر حکومت نواز شریف کی بنانی ہے تو پورے دنیا کے اندر پاکستان کی بدنا بھی ہوتی چلی جائے گی ہوتی چلی جائے گی سبی سے جو نوجوان کامیاب ہوا صدام وہ جیت کا دعویدار ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے بہت پڑے پیمانے پر ووٹ اس کو پڑے ہیں وہ یہ الیکشن جیت گیا ہے لیکن یہ سیٹ دے دی گئی ایک ایسے شخص کو یہ ایکشلی شادین بکٹی والی سیٹ ہے اور یہ سیٹ ایک ایسے شخص کو دے دی گئی جو بہت نیچے تھا یعنی جس کو ووٹ بہت کم پڑے ہیں میاں خان بکٹی اس بندے کو یہ سیٹ دی گئی اب اس کی ایک ویڈیو نکل آئی ہے یعنی میاں خان بکٹی وہ آدمی ہے کچھ عرصہ پہلے کی جو نیو سٹوڑی ہے یا جو ٹی وی چینل کی کوریجیز ہیں ان کے مطابق میاں خان بکٹی ایک سرگنا تھا گاڑیاں چوری کرنے کے ایک گینگ کا اس کے اوپر متعدد ایف آئی آرز ہیں اور اس کا بہت بڑا کرمینل ریکارڈ ہے اب الیکشن کمیشن نے یا باقی لوگوں نے جو لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس کو جتانا ہے کس کو ہرانا ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ایک نوجوان کو ہرات ہو دیا پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایسے نوجوان کو جو پڑا لکھا ہے ایک ایسے نوجوان کو جو آگے بڑھنا چاہتا ہے ایک ایسے نوجوان کو جو میڈل کلاس کا ہے وہ جیتنا چاہتا ہے وہ خدمت کرنا چاہتا ہے اپنے صوبے کی اس کو ہرات ہو دیا لیکن اس کی جگہ جس کو جتا دیا وہ ایک کرمینل ہے یعنی ویسے ہی جیسے نواز شریف صاحب ہیں ان کی جائدادیں نکل آتی ہیں اچانک اور پتا چلتا ہے کہ پیسہ پاکستان سے بائیٹ ٹرانسفر کر دیا آج تک پتا نہیں چلا کہ کیسے گیا جیسے جالی اکاؤنٹس کا کیس ہے شباز شریف کا زرداری صاحب کا تو جیسے بڑے بڑے کرمینلز کو نوازا جاتا ہے مبجنہ کرمینلز کو اسی طرح اس کرمینلز کو بھی نوازا گیا ہے میاں خان بکٹی اس کی ویڈیو بقاعدہ موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہر کوئی اس کو شیئر کر رہا ہے میں نے بھی اپنے ٹویٹر پہ شیئر کر دی ہے آپ اس کو جاگر دیکھ سکتے ہیں اس کو وہاں سے جتوایا گیا ہے پشین کے اندر ظہور آگا یہ فضل الرحمان سے جیتا ہے اس کا یہ کلیم ہے اور فضل الرحمان کو پشین والی سیٹ دی گئی ہے حالانکہ پشین میں فضل الرحمان صاحب کی فالوئنگ ہے دیکھیں جمعیت علماء اسلام وہاں پہ تگڑی ہے لیکن شہرانی گروپ کی بھی وہاں پہ موجود گی ہے جن کا عمران خان صاحب کے ساتھ اتحاد تھا تو ایسی صورت میں پشین کی سیٹ اس مرتبہ فضل الرحمان صاحب کے لیے اتنی آسان نہیں تھی یہ بڑا ٹف تھا معاملہ اب ظہور آگا کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پاس پورا ریکارڈ ہیں ثبوت ہیں کہ اس نے فضل الرحمان کو شکست دی ہے لیکن سارا کا سارا نظام مل کر فضل الرحمان کو یہ سیٹ دلوانا چاہتا ہے تو لوڑا دائی کے اندر بھی اسی طرح کا پڑا ہے پھر اسی طرح جو بارخان ہے وہاں پہ بھی اسی طرح کی لڑائی ہے تو پورے بلوچستان کے اندر ایک طرح سے کاروباری زندگی بند ہے بڑی بڑی شعرائیں بند ہیں اور اس وقت اعتجاج ہو رہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کو اور ریاست پاکستان کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اگر نوجوان اور میڈل کلاس کے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں دیکھیں اس سے پہلے تو ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ بلوچستان کی بلوچستان کو بننے دیتے ہمیشہ کہا جاتا تھا بلوچستان کے لوگ ہی چور ہیں چوروں کو وہاں منتخب کر لیا جاتا ہے سردار آ جاتے ہیں الیکشن جیت کے وہ وہاں کے بچوں کی قسمت بننے ہی نہیں دیتے اب پہلی مرتبہ اگر وہاں پہ نوجوانوں نے الیکشن لڑا ہے تو ریاستی ادارے کیوں ان نوجوانوں کا رستہ روک رہے ہیں سپیشلی الیکشن کمیشن کو ہوش کے ناکھن لینے چاہیے اور جیت کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے چاہیے ان نوجوانوں کے جن کو لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں تو یہ جی بلوچستان کی صورتحال ہے اور کلیم تو یہ کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم پانچ سیٹیں پاکستان تاریخ انصاف چار سے پانچ سیٹیں وہاں سے بلوچستان سے جیتی ہے پیپس پارٹی بھی جیتی ہے باقی جماعتیں بھی جیتی ہیں تو ابھی بلوچستان کے معاملات چل رہے ہیں یہ کوٹ کے اندر بھی جائیں گے لیکن جتنی بڑی جماعتیں ہیں بلوچستان کی ان سب نے کہا ہے کہ یہ اس طرح سے تو الیکشن پہلے نہیں ہوئے جس طرح الیکشن اس مرتبہ کیے گئے ہیں ایک اور بڑی خبر ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے عمران خان نے وزیراعلا خیبر پختون خواہ کے لیے علی امین گنڈاپور کو نامزد کر دیا ہے علی امین گنڈاپور کون ہے اس کے نام کے پر بڑا اعتراض کر رہے ہیں ہمارے کچھ دانشور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور کی یہ قابلیت نہیں ہے کہ ان کو بنایا جاتا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کون ہے میری کچھ عرصہ پہلے علی امین گنڈاپور کے والد سے ملاقات ہوئی تھی تو ان سے مل کر مجھے آئیڈیا ہوا کہ ان کے بیٹے ایسے کیوں ہیں ان کے تین بیٹے ہیں اور ایک کیپٹن صاحب ہیں ایک فیصل گنڈاپور ہیں اور ایک علی امین گنڈاپور ہیں کیپٹن عمر ہیں اور یہ تین بیٹے ہیں ان کے اب میں جس سے سب سے زیادہ متاثر ہوں ان کے بیٹوں میں سے وہ فیصل یہ ہیز ای جینئس اور وہ بہت کالیفائیڈ ہے اور پولٹکس کے بارے میں ہسٹری کے بارے میں نالج اس کا اور ہیز ای ڈور اور دن رات وہ کام کرنے والا آدمی ہے بہت شاندار علی امین گنڈاپور جو ہے وہ بڑا کوئک لڑنر ہے اور بہت مضبوط شخصیت کا آدمی ہے یعنی جو ٹیپیکل جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک پتھان جو ڈٹ جانے والا کھڑے ہونے والا ساتھ دینے والا وفاداری نبھانے والا اور جان تک کی پرواہ نہ کرنے والا تو وہ اس طرح کا ایک پتھان ہے ٹیپیکل پتھان علی امین گنڈاپور اگر آپ کہتے ہیں خیبر پکتون کا کی شکل دکھاؤ تو آپ علی امین گنڈاپور کی فوٹو لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ ہے ہاں یہ پتھان ہے وہ والا جو ایکچلی ہوتا ہے جیسے آپ کو وزیرستان میں ملتے ہیں جیسے آپ کو ملتے ہیں یعنی وہ ایک ایک اس کا اورہ اس طرح کا ہے جیسے وہ نارملی ہوتے ہیں تو اب علی امین گنڈاپور کے بننے کے اوپر جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ذرا تھوڑی سی چیزیں میں ان کے سامنے رکھتا ہوں ان لوگوں کو جب عمران خان صاحب کا منڈیٹ کسی اور کو دیا جا رہا ہے تو اس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے ڈکیتی ہو رہی ہے منڈیٹ کے اوپر عوامی ووٹوں کے اوپر ڈکیتی کی جا رہی ہے ووٹ کو عزت دینے والے جو ہیں ووٹ کو لوٹ رہے ہیں ان کو اعتراض نہیں ہو رہا نگران حکومتوں کے اندر کیسے کیسے نگینے شامل کیے گئے اور ایسے ایسے لوگ جنہوں نے رزانہ نئے نئے لطیفے سنائے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہو رہا چادر اور چار دیواری کا تقدس بارہا پامال کیا گیا ان کو کوئی اعتراض نہیں ہو رہا یہ خاموش عثمان بزدار جب تک عمران خان کا وزیر اعلیٰ تھا تب تک ساری دنیا اس کی دشمن تھی جس دن سے اس نے عمران خان کو چھوڑا ہے مجھے کوئی ایک کورج نکال کر دکھائیں ان سارے دانشفروں کی جو انہوں نے کی اس کے خلاف نہیں کریں گے کیونکہ دشمنی عمران خان سے تھی عثمان بزدار کی کرپشن پہ کوئی ان کا انٹرسٹ نہیں تھا پرویز خٹک وہ بھی بلکل پاک صاف ہو گئے جب تک وہ عمران خان کے ساتھ تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ مالم جببہ کھا گئے یہ کھا گئے وہ کھا گئے اب کوئی نامی نہیں لیتا اب کوئی کیسی نہیں ان کے اوپر علیم خان اور جانگیر ترین کے بارے میں یہ لوگ کہتے تھے سب سے بڑا قبضہ گروپ اور سب سے بڑا ڈاکو اب وہ دونوں جو ہیں بہت پاکیزہ ہستیاں ہیں اور ان کی یہ لوگ تعریفیں کرتے ہیں اور تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے بھی نہیں ہیں پرویز علی نون لیگ میں آ جائے تو دودھ کا دولا ہے عمران خان کے ساتھ چلا جائے تو پھر سب سے بڑا ڈاکو ہے یہ ایک دھورہ میار ہے ان دانشوروں کا اور ایک ایسے شخص کو یعنی عمران خان صاحب جس کی پارٹی کو توڑ دیا گیا دو نئی پارٹیوں اس کے اندر سے بنا دی گئی پھر خرید و فروخت ابھی تک جاری ہے اس کے بندے اٹھائے جا رہے ہیں ان کی جو ہے وفاداری تبدیل کی جاری ہے ایک ایسے شخص کو آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے میڈیا سے یا پاکستان کے اداروں سے یا پاکستان کے باقی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرنے کے بعد وہ اپنا ایک ایسا کمزور سا وزیراعہ اللہ خیبر پکٹونخواہ دے جو تھوڑے عرصے کے اندر یہ ایکسپود ہو جائے اور کسی اور کئی شعروں پر ناچنا شروع ہو جائے تو عمران خان سے تو یہ ایکسپیکٹ نہ کیا جائے کیونکہ جس سچویشن سے وہ آدمی گزر رہا ہے اس کو ایک بہت مضبوط آدمی کی ضرورت ہے جو اس کا وفادار رہے ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو اس کے ساتھ کھڑا رہے ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو اس کی امانت کیونکہ یہ عمران خان کی امانت ہے خیبر پکٹونخواہ کی وزارتہ حالہ اگر ان کا وفاق میں وزیراعظم بنتا ہے تو وہ ابین کے امانت ہے اگر ان کا بنتا ہے پنجاب کے اندر وزیراعظم تو وہ بھی عمران خان کی امانت ہے لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیئے ہیں باقی کسی کو نہیں دیئے یہ لوگ تو بیچارے اپنے جلسوں میں بھی نہیں جا سکے تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان نے مضبوط آدمی کو دینا تھا کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں علی امین گنڈاپور اگر نارمل حالات ہوتے تو اس کو ڈسکس کیا جا سکتا تھا کہ علی امین گنڈاپور ہیں یا نہیں ہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے دیکھو ایک کوالیفیٹ آدمی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں سے کمپیٹیزن کریں تو اس کی ایجوگیشن کا لیول ٹھیک ہے لیکن اس کا ایک سٹرکچر ایسا ہے اس آدمی کا دکھاوا ایسا ہے اور اس کا اٹھنا بیٹھنا اس طریقے کا ہے اور اس کا چیزوں کو ڈیل کرنے کا انداز اس طریقے کا ہے وہ دبنگ قسم کا انداز ہے تو لوگ ان کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں لیکن اس کا جو پورا پروفائل ہے اس کو پڑھیں آپ کی کافی تسلی ہو جائے گی یہ نارمل حالات نہیں ہیں یہ ایسا لگتا ہے کہ جنگی نوعیت کے حالات پاکستان میں بنا دئیے گئے ہیں ایک سیاسی جماعت کے لیے خاص طور پر تو اس سیاسی جماعت کے لیڈر سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ نارمل فیصلے کرے گا تو وہ کرنے ہی پائے گا اس کو بہت مضبوط آدمی کی ضرورت تھی اور ایسا آدمی جیسے خریدا نہ جا سکے ایسا آدمی جیسے دھمکایا نہ جا سکے ایسا آدمی جیسے مجبور نہ کیا جا سکے تو ابھی تک تو علی امین گنڈاپور نے ثابت کیا ہے کہ وہ اتنی جلدی قابو آنے والا نہیں ہے لہذا عمران خان صاحب کی چوائس ہے یہ ان کی مرضی تھی اگر وہ لانا چاہیں تو وہ ان کو لا سکتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اس چوائس کو پسند کر رہی ہے پاکستان پیپس پارٹی بار بار یہ کہہ رہی ہے جناب پنجاب میں دھاندلی ہو رہی ہے ہمیں مینڈیٹ کا اعترام کرنا چاہیے مینڈیٹ کا اعترام کرنا ہے تو جا کے ملتان میں کرو جہاں پہ گلانیوں کو جتانے کے لیے ووٹوں کو مسترد کیا گیا اور اتنے بڑے پیمانے پر مسترد کیا گیا کہ جیت کے مارجن سے دگنے ووٹ جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں وہاں پہ تو اگر گلانیوں کو اس طرح جتایا گیا دھاندلی کر کے تو اس پہ بھی بات کریں اور پیپس پارٹی چاہتی یہ ہے کہ پنجاب میں ان کا چہرہ دودھ سے دھلا ہوا نظر آئے اور سندھ میں دھاندلی سے موں کالا کیا ہوا ہے یعنی انٹیریئر سندھ کی ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ پیپس پارٹی نے دھاندلی کی ہے شہری سندھ کی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ پیپس پارٹی نے اور ایمکی ایم نے مل کر دھاندلی کی ہے سب وہاں پہ جنرلیس بتا رہے ہیں کہ ہیدر آباد میں اور کراچی کے اندر زیادہ نشستیں طریقہ انصاف نے جیتی ہیں لیکن وہ سیٹیں پیپس پارٹی اور ایمکی ایم کے اندر بانٹ دی گئی ہیں تو پیپس پارٹی اور ایمکی ایم بھی اسی پاکستان طریقہ انصاف کی سیٹوں کی بینیفیشری ہے جن کی پنجاب میں بینیفیشری ہے مسلم لیگ نون تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے یہ دونوں مل کر بیٹھ جائیں گے ایکچولی بلاول کا اور زرداری صاحب کا یہ طریقہ واردات ہے یہ تھوڑا سا پریشر کریئٹ کریں گے یہ تھوڑے سے نخرے کریں گے اور اس کے بدلے میں زیادہ بہتر عہدے لے لیں گے حکومت انہوں نے مل کر یوں کر کے بنانی ہے کہ شباہ شریف نواز شریف زرداری بلاول فضل الرحمان یہ چونچوں کا مربع مل کر حکومت بنائے گا کیونکہ ان کے ساتھ اس وقت سہولتکاری ہو رہی ہے اور یہ جب حکومت بنائیں گے تو ملک کو چلائیں گے کیسے وفاقی حکومت میں آتے ہوئے ان کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں یہ چاہتے ہیں صوبے ان کو مل جائیں پنجاب ملوچستان سندھ لیکن ان کو یہ جو وفاقی حکومت ہے اس کو ہاتھ ڈالتے ہوئے یہ ڈر رہے ہیں وجہ کیا ہے انہوں نے سولہ ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت نے اور اس کے بعد اس وقت سے لے کر اب تک چلنے والی جو حکومت ہے نگران حکومت انہوں نے ایکانومی کا وہ بیڑا گھڑک کیا ہے وہ بیڑا گھڑک کیا ہے کہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ مارچ میں ان کو معاہدے میں جانا ہے اور پاکستان میں اس لیول کی مہنگائی ہوگی اور بجلی کا یونٹ وہاں پہنچ جائے گا اور پیٹرول کی قیمتیں اور ڈالر کی قیمتیں وہاں پہنچیں گی کہ پاکستانی پناہ مانگیں گے آپ دیکھئے گا رمضان مبارک اور اس کے بعد ہوگا کیا یہ لوگ کبھی بھی یہ بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے لوگ ان کے خلاف خود سڑکوں پہ نکل آئیں گے کسی کو کمپین کرنی نہیں پڑے گی یہ حالات آنے والے دنوں میں ہونے والے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ پی ایم ایل این آئے بڑا شوق ہے ان کو اقتدار میں آنے کا تو آئیں اقتدار میں جیسے یہ پہلے ایکسپوز ہوئے ہیں اس سے زیادہ یہ دوبارہ ایکسپوز ہوں گے تحریک انصاف اپوزیشن لیڈر کیسے بنائے گی بڑا سوال ہے بہت سری چیزیں مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں خبریں بہت زیادہ ہیں اگلے وی لاغ میں بتاتا ہوں لیکن پہلے اپوزیشن لیڈر پاکستان تحریک انصاف کا دیکھیں وفاق کے اندر اپوزیشن لیڈر کے لیے کچھ نام لیے جا رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لطیف خوصہ صاحب کو بنایا جائے وہ بڑے اچھے سیاستدان ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف میں ان کی گرپ نہیں ہے بڑے اچھے وکیل بھی ہیں لیکن تحریک انصاف ایکچلی وہ تحریک انصاف ابھی تک نہیں ہے یہ ویسی ہے جیسے عثمان مزدار صاحب کیونکہ ان کی ابھی شناسائی بھی نہیں ہے تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ اس انداز میں تو لطیف خوصہ صاحب کی ایک آپشن ہے ایک آپشن دی جا رہی ہے امیر نیازی صاحب کی وہ سوفٹ سپوکن ہیں کافی اور جس طرح کے حالات ہیں آپ ایک اگریسیو آدمی چاہیے اور عمران خان صاحب نے میری اطلاعات کے مطابق ایک دو جگہ پہ کوٹ کیا ہے بڑی رازداری کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بنا دیں شیر افضل مروت کو اپوزیشن لیڈر اور اگر شیر افضل مروت کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا نا تو یہ نواز شریف کو مسئیبت ڈال کے رکھے گا جتنی دیر تک یہ رہے گا قومی اسمیلی میں اپوزیشن لیڈر یہ نواز شریف آسیب علی زرداری ان سب کو تگنی کا ناچنا چاہتا رہے گا میں اس آدمی کو جانتا ہوں میں نے اس کو دیکھا ہے گزشتہ چند دنوں کے اندر اور اس کے حوالے سے لوگ شکوگ و شبہات کا اظہار بھی کرتے ہیں وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ اب کسی آدمی کے دل کے اندر جان کے تو نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ یہ آدمی بھی بہت بڑی چپک ہے اور یہ اگر حکومت کو چپک گیا تو حکومت کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی اور شیرفض المروت اگر عمران خان لے کر آتے ہیں اپوزیشن لیڈر کے طور پر تو پھر اس سے کلیر ہو جائے گا کہ عمران خان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے یعنی ایک طرف علی امین گنڈابور ایک طرف شیرفض المروت اور دیکھتے ہیں پنجاب میں اور باقی جگہوں پر عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں اس ویلوگ کو یہاں روکتے ہیں باقی چیزیں آپ کو میں بتاتا ہوں اپنے اگلے ویلوگ میں اپنا خیال رکھے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ